اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ہے سمیلہ سکاران اور ڈوبین ڈیزائن اور آج کا ٹوپک ہے کہ کیسے ہم فوٹو کو امپورٹ کر سکتے ہیں سیمپل آپ فائل مینکو پر کلک کریں تو یہاں پہ ایک آپشن مل جائے گا پلیس اس کے پر کلک کر دیں یا پہ کیوارڈ سے کنٹرول ڈ کو پرس کر دیں تو آپ فوٹو کو یہاں پر لے کر آپ آئیں گے سو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس فوٹو کو چوز کرتا ہوں اس کے بعد اوپن کروں گا تو کرسر کے ساتھ اس طرح یہ فوٹو نظر آئے گی کلک کر کے بس آپ نے ڈریک کرنا ہے اور اپنے مرضی کے سائز کے مطابق یہاں پہ فوٹو کو اس طرح امپورٹ کر پائیں گے انڈو کروں گا تو واپس یہ کیا ہو جائے گی فوٹو کرسر کے ساتھ چلی جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ کی فوٹو بلکل یہاں پہ فٹ نہیں ہے تو دوبارہ سے یہ کلک کر کے فٹ کر سکتے ہیں بڑے اکمال کا اپشن آئی ہے کنٹرول زی کو پرس کرنا ہے آپ نے انڈو کرنے کے لئے تو یہ فوٹو واپس کرسر کے ساتھ چلی جائے گی اور اس طرح ڈریک کر کے جہاں پہ فوٹو کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھ پائیں گے سو ویور یہاں پہ واپس میں انڈو کرتا ہوں اور اگر آپ فل سائز میں فوٹو کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو سمپل ایک مرضی با کلک کر دیں تو فوٹو بلکل اپنے پورے سائز میں آ جائے گی اب یہاں پہ میں ایک دوسری فوٹو یہاں پہ لے کر آنا چاہتا ہوں اور اس فوٹو کو یہاں پہ سیلیکٹ رکھتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھیں فائل میں ایک اوپر میں کلک کرتا ہوں پلیس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس فوٹو کو کلک کر لیتا ہوں یہاں سے اوپن کروں گا تو یہاں پہ یہ فوٹو ریپلیس ہو چکی ہے یعنی آئی نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ اسے ڈی سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ دوسری فوٹو یہاں پہ لے کر آپ آئیں گے یاد رکھیں اسی بات کو پلیس کرنا ہے اور یہاں پہ یہ میں فوٹو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد کلک کر کے یوں ڈرائگ کروں گا تو یہ فوٹو یہاں پہ آ جائے گی دوسری اگر آپ سیلیکٹر رکھیں گے تو پلیس کریں گے تو فوٹو ری پلیس ہو جاتی ہے نہ کہ دوسری فوٹو یہاں پہ آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سبی فوٹوز کو کیا کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ایک کو پریس کر دیں تو سب ہی سیلیکٹ ہو جائیں گی اور ڈی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول شفٹ ایک کو پریس کر دیں تو ڈی سیلیکٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ کچھ اس طرح اگر آپ نے کوئی فوٹو سیلیکٹ کر لی ہے جیسے یہاں پہ میں نے یہ سیلیکٹ کر لی اس کے بعد اوپن کر لی اور میں اس فوٹو کو اس کرسر سے ختم کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کی چاند چھوڑانا چاہتا ہوں یہاں سے تو سمپل میں یہاں پہ ESC کے بٹن کے پر کلک کر دوں گا یعنی کی بورڈ سے پریس کر دوں گا تو یہاں پہ یہ فوٹو اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ فریم ٹولز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں فوٹو کو امپورٹ کرنے کے لئے یہاں پہ یہ ٹول مل جاتا ہے بیسیکلی یہاں پہ تین ٹول ہیں ریکٹینگل ہے ایلپس ہے اور پولیگون ہے سو یہاں پہ میں ریکٹینگل کے پر کلک کرتا ہوں اس کی شوٹ کی ایف ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کوئی فریم بنا لیں رائٹ اس طرح اور ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کریں ایک مرتبہ اور یہاں پہ کوئی سائز دے دیں اور اس کے بعد اوکے کریں گے تو یہاں پہ یہ فریم آ جائے گا انڈو کر دیتا ہوں اور یہ فریم یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے اور یہاں پہ اگر آپ کوئی فوٹو پلیس کرنا چاہتے ہیں تو فائل مینی کو پر کلک کریں پلیس کے پر آ جائیں یا پھر کی بورڈ سے کنٹرول ڈ کو پریس کر دیں تو یہاں پہ فوٹو کیا کر پائیں گے امپورٹ کر پائیں گے سو یہاں پہ میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوپن کرتا ہوں اور یہ فوٹو اس کے اندر آ چکی ہے سو یہ اس طرح آپ ایمیج کو کیا کر سکتے ہیں امپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا ویڈیو میں میں نے فٹنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے ہم فریم کے اندر فوٹو کو فٹ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ اوپشن مل جاتا ہے فٹنگ کا اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ اسے فریم کے اندر فٹ ہو چکی ہے پروپورشنلی لاسٹ ویڈیو میں ہم فٹنگ کے سبھی اوپشن کے بارے میں سیکھ چکے ہیں جن میں اسے ایک آٹو فٹ تھا سو یہاں پہ یہ جو آئیکان ہے یہاں سے لکھ کر یہاں تک ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہیں جیسے فٹنگ کے اوپشن ہے یہاں پہ اگر یہ واضح نہیں ہو رہے تو سمپل آپ اس گیر ٹول کو پر کلک کر لیں اس کے بعد یہاں پہ ان اوپشن کو ہٹا دیں کیونکہ مجھے ابھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے یہاں پہ ضرورت تھی فریم فٹنگ کی تو یہاں پہ میں نے ان چیک مارک کو یہاں سے ہٹا دیا یعنی اپنے کنٹرول پینل کو میں نے کسٹمائز کر لیا ہے سو یہاں سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے کنٹرول پینل کو اگر آپ کی سکرین میں یہ سب ہی اوپشن یہاں پہ واضح نہیں ہو رہے سو یہاں پہ میں اوکی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ چیک رکھوں گا آٹو فٹ کے اوپر آٹو فٹ کیا کرتا ہے اگر میں شفٹ کی مدد سے کچھ اس طرح فریم کو چھوٹا بڑا کروں تو یہ فریم کے ساتھ چھوٹا بڑا ہوتے ہیں لیکن اگر شفٹ کے بغیر کروں گا تو اس طرح یہ کیا ہوگا فٹ ہو جائیں گے سکرین کے اندر یہ دیکھیں سکیل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ فریم کے اندر یہ آٹو فٹ کا کام ہے گزرسہ ویڈیو میں بھی ہم اس کے بارے میں سمجھ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کیپ ٹول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے پر میں کلک کرتا ہوں تو سائٹ پہ اس طرح اسے ایجسٹ کر پاؤں گا اور یہاں پہ بھی کچھ اس طرح یہ بیچ والی فوٹ کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں یا پھر بڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح کر پاؤں گا یہاں پہ ایجسٹ کے پر بھی اس فوٹ کو چھوٹا بڑا کر پاؤں گا یہ اور اگر یہاں پہ میں شفٹ کی کمانڈ پاس کر دوں تو کچھ اس طرح کر پاؤں گا اور کنٹرول کی مدد سے دونوں کو آپس میں یعنی ان کے درمیان کا سپیس ہے اسے کم کر پاؤں گا زیادہ بھی کر پاؤں گا اس طرح کلک کر کے اس طرح موو کروں گا رائٹ سائٹ پہ تو لیف سائٹ پہ کچھ اس طرح پاس آئیں گی فوٹو اور رائٹ سائٹ پہ دور ہو جائیں گے اور اگر یہاں پہ میں آلٹ کا استعمال کروں تو اس طرح ان دونوں فوٹو کو موو کر پاؤں گا یہاں پہ بھی یہ یعنی ایک فوٹو کو اور یہاں پہ کلک کر کے دونوں فوٹو کو سو ویورز یہاں پہ شفٹ کنٹرول اور آلٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گیپ ٹول کے اندر اور یاد رکھیں ویورز آپ نے یہاں پہ اوٹو فٹ کے اوپر چیک رکھنا ہے گیپ ٹول کا استعمال کرتے وقت اب جانیں گے کہ اگر آپ ایک سے زائد فوٹو کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر پائیں گے اس آپشن کو گریڈی فائی کہتے ہیں سو کیسے کر پائیں گے سمپل آپ فائل مینکو پر کلک کریں پلیس کے اوپر آ جائیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور شفٹ کی مدد سے یہاں پہ چھے فوٹو کو سیلک کر لیتا ہوں اوپن کروں گا تو یہاں پہ کرسر کے اوپر شو کر رہا ہے کہ سکس امیج سیلکٹڈ ہیں کلک کر کے آپ نے بس یوں ڈرائگ کرنا ہے تو یہ سبی فوٹو یہاں پہ اس طرح آپ لے کر آپ آئیں گے یہ کچھ اس طرح اور یہ لاسٹ ون اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ انڈو کریں گے تو ساتھ ساتھ انڈو ہوتے ہی واپس یہ کرسر کے اوپر آ جائیں گے اور اگر آپ یہاں پہ ایرو کی کا استعمال کریں گے تو آپ ان فوٹو کو چینج کر پائیں گے آپ ڈون رائٹ لیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ سو ویور یہ تھا ہمارے پاس گریڈی فائی اوپشن جس کے اندر ہم ایک سے زائد فوٹو لے کر آپ آئیں گے یہاں پہ اس کے علاوہ اگر آپ یوں کلک کر کے ڈرائگ کریں تو ایک فریم بنتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ اپ ایرو کا استعمال کریں یا پھر ڈاؤن کا تو اس طرح اس کے اندر کیا کر پائیں گے روز بنا پائیں گے یہ روز بن چکی ہیں اور لیفٹ رائٹ کا استعمال کریں گے تو آپ یہاں پہ کولم بنا پائیں گے یہاں پہ کتنے کولم ہو چکے ہیں یعنی کتنے فریم بن چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چھے فریم بن چکے ہیں اور میں نے چھے ہی فوٹو سیلیکٹ کی ہوئی تھی اس کی دران آپ انڈو اور اسی بٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھے کی چھے فوٹو یہاں پہ آ چکی ہیں یہاں پہ میں اوٹو فیٹ کے اوپر چیک رکھتا ہوں اور یہاں پہ کیا ٹول کا بھی استعمال کر پاؤں گا کچھ اس طرح اور شفٹ کو پریس کر دوں گا تو کچھ اس طرح کرے گا اور کنٹرول کو پریس کر دوں گا تو یہاں پہ ان کے جو درمیان گیپ اسے کم کر پاؤں گا آلٹ کو بھی پریس کر سکتے ہیں اگر آپ یہوں کلک کر کے اس طرح فریم بناتے ہیں اور آپ اس فریم کو موف کرنا چاہتے ہیں کسی سائیڈ پہ تو سیمپل آپ کی بورڈ سے سپیس بار بٹنگ کو پریس کر دیں تو اس طرح موف کر پائیں گے اور جیسا کہ مبتا چکا ہوں اس کے دمیان کولم اور رو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈون لیفٹ رائٹ کی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آٹو فیٹ کو یہاں پہ چیک کر رکھیں گے تو اس کے بعد چھوڑ دیں گے تب بھی کر پائیں گے لیکن کچھ اس طرح یہ سکیل ہو جاتی ہیں بیچ میں اور یہاں پہ اگر میں آٹو فیٹ کو سیلیکٹ کر لوں انسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ یہ بیچ میں فوٹو ایٹومیٹیکلی سکیل ہوں گی سو ویور یہ تھے کچھ آپشن فوٹو کو ایمپورٹ کرنے کے حوالے سے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو ہوگی ہماری یہاں پہ یہ جو چین بنا ہوا ہے لنک کا اسے ایک ایسے انلنک اور اس کا کیا مقصد ہے یہ ہم سب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سکھیں گے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ thank you for watching اگر میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں شیئر کریں اور میری ویڈیو پسند آتی ہیں اور میری ویڈیو پسند آتی ہیں تکیو